ڈریکٹر جنرل ہارڈ ویلمنٹ اتھارٹی کی ہدایت پر ال ڈی اے کی منظور شدہ کمرشلز کی مو کنٹرول ایریا اور سڑکوں پر غیر قانونی کمرشل سرگرمی اور تعمیرات کے خلاف کاروائیوں میں تیزی آگئی چیف ٹاؤن پلانر شکیل انجم منحاص کی رہنمائی میں زیرو ٹرالنرز کی پولیسی کے تحت سمن آباد، چبرجی، گلچہ ناوی، اسلامیہ پاک، کرشن نگر، جیل روڈ، شادمان اور مسلم ٹاؤن میں جامعہ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے غیر قانون تعمیرات اور سرکاری واجبات کے ناہ دندہ مالکان کو نوٹس جاری کر دیئے گئے تھے مقررہ مدت میں ادائیگی یا قانونی ہونے کے ثبوت فراہم نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جاری ہے ڈریکٹر زون ون کی طرف سے سمن آباد، گلچہ ناوی اور اسلامیہ پاک کی حدود میں متدد غیر قانونی ہمارات کو مسمار اور سیل کر دیا گیا ڈی ون پلوٹ، تھیلٹی بلوک، ای پلوٹ، تھری فیفٹی ایٹ، بی، ای گلچہ ناوی کے پلوٹ نمبر دو، شیوک سینٹر، دو سو چھالیس بلوک پر جاری غیر قانونی تعمیرات اور بغیر نقشہ جاری تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہے ڈیپٹی ڈریکٹر علی رضا اور اسسٹن ڈریکٹر آدل جیٹنے آپریشن کی نگرانی کی دورانے آپریشن ٹیم کو سارف ان کی شدید مضامت کا سامنا کرنا پڑا چیف ٹاؤن پلانر شکیل احمد منحاس نے کہا کہ لڈی اے کی حدود میں کسی قسم کی غیر قانون تعمیر یا کمرشل سرگرمی کی تلا ملتے ہی اس کے خلاف لڈی اے قانون و ضعبت کے تحت سخت کاروائی کی جائے گی